استحاضہ کا مسئلہ ہی پوچھ رہی ہے کہ اگر کسی خاتون کے پیریٹس ختم ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے اس میں ایسا ہے کہ جو اس کے اس بیماری سے پہلے دن مقرر تھے مہینے میں چھے دن یا سات دن اور جو ڈیٹس تھی اور جو کیفیت اس کی ہوتی تھی جسمانی کیفیت اور جو علامتیں اس کی ہوتی تھی ان علامتوں سے پہچان کہ ان پانچ چھے دنوں میں روزہ چھوڑ دے نماز بھی چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد جب وہ کیفیت بدل جائے تو خواہ بلیڈنگ ہو روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے ٹھیک ہے دیکھیں پیریٹس کے بارے میں دس اور بارہ دن کوئی چیز نہیں ہے ہر ایک کی عادت کاؤنٹ ہوگی کہ اگر کسی کو صرف ایک دن کی عادت ہے تو وہ ایک دن تین دن کی ہے تو تین دن سات دن کی ہے تو سات دن بعض لوگوں کا یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ سات دن سے پھلے نہ آتے ہی نہیں انہوں نے بچپن سے یہ سن رکھا کہ سات دن کے بعد نہ آنا ہے ہفتے بعد نہ آنا ہے تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں ہر عورت کی عادت فرق ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کیا کہ جب بچیوں کو پیریٹس شروع ہوں تو ان سے بقاعدہ ڈائری منٹین کروائیں وہ مارک کریں کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے اور کم از کم تین مہینے اس اپنی عادت کو جائزہ لیں اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہاں رگلر ہیں یا ارگلر ہیں یا مہینے میں تین دن ہیں یا پانچ ہیں یا پانچ ہیں اور چار ہیں مثلاً اگر دو دفعہ یعنی تین میں سے دو دفعہ ایک ہی چیز ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عادت ہے اور اسی پر پھر آئندہ زندگی کا انسار ہوگا ہاں یہ الگ بات ہوتی ہے کہ بعض وقت موسم کے فرق سے یا حالات اور کھانے کے یا سیچویشن کے فرق سے غم خوشی غصے وغیرہ کی وجہ سے بعض وقت اوپر نیچے ٹھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو وہ تو اس میں ہی شمار ہوگا لیکن ایکسٹر آرنر اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ پھر اصل پر لٹائی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک